اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تجوید کی کلاس میں آپ کو خوشان دید ہے آج کی کلاس میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم حفظ قرآن کے بارے میں یہ کلاس کر رہے ہیں تو آج کی کلاس میں اسی طرح ہم جانیں گے کہ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جس کو حافظ قرآن حافظہ کے لیے جاننا ضروری ہے تو پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے باتیں کی تھی آج کی ویڈیو میں ہے کہ ہم نے قرآن پاک حفظ کرنا ہے کہ آپ کا ناظرہ قرآن پاک اچھا ہو دوسرا آپ نے اللہ رب العزت سے قرآن پاک حفظ کے لیے دعا کرنی ہے اس کے فضائل پڑھنے دیسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک آپ نے تجویدی لینا ہے پندرہ یا سولہ نائل چوتھی بات یہ ہے کہ اب ہم نے ان تین باتوں پر عمل کر لیا اب ہے حفظ قرآن کا سبق ٹھیک ہے اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اب آپ نے سب سے پہلے سورت فیل کی مثال لے لیا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے میرا مشورہ یہ ہے کہ تیس سی بارہ جو ہے اس کی سورت ناس ہے وہاں سے آپ شروع کریں اس کا یہ ہوگا کہ چھوٹی سورتیں ہوتی ہیں وہ جلد حفظ ہو جاتی ہیں تو پھر آپ جب ایک سورت حفظ کریں گے آپ کو خوشی محسوس ہوگی ہاں بھی میں نے آج تو ایک سورت حفظ کر لی ہے سورت ناس میں نے حفظ کر لی ہے اب اگلی سورت کا شونک ہوگا اس طرح کرتے کرتے آپ کی سورتیں بھی بڑی ہوتی جائیں گی ٹھیک ہے اور آپ کو طریقہ کار بھی سمجھ آ جائے گا کہ کیسے میں نے آپ اس کو اس سورت کو حفظ کرنا ہے دیکھیں اگر آپ آلی فلا میم سے شروع کرتے ہیں سورہ باقرہ شروع کر لیتے ہیں وہ بہت بڑی سورت ہے تو آپ اس کو یاد کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے آپ کو جو خوشی سورت ناس پہ ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو ایک چھوٹی سورت کے اندر اندازہ ہو جائے گا آپ کو طریقہ کار معلوم ہو جائے گا کہ میں نے اس ایک آیت کو کیسے یاد کرنا ہے ایک سورت ہو گئی تو آپ اس کو کیسے محفوظ رکھنا ہے آئندہ کے لیے ٹھیک ہے اب آپ کو میں بتاتا ہوں اس کو یاد کرنے کا طریقہ اس کو یاد کرنے کا طریقہ ہے جیسے آپ سورت الفیل لے لیں آپ اس کی ایک آیت پڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کو کم سے گم پندرہ مرتبہ دیکھ کر پڑھنا ہے ٹھیک ہے کم سے گم پندرہ مرتبہ آپ اس کو دیکھ کر پڑھیں گے جب آپ اس کو پندرہ مرتبہ اچھے مخارج اور تجوید کے ساتھ اس کو پڑھ لیں گے دیکھیں میں نے شروع میں جو بات کی تھی کہ آپ کا ناظرہ قرآن پاک اچھا ہونا چاہیے آپ کا ناظرہ قرآن اچھا ہوگا تو آپ کو حفظ کرنے میں آسانی ہوگی وہ دیکھیں اب آپ سورت الفیل کے پہلی آیت یاد کر رہے ہیں اگر آپ کا ناظرہ قرآن اچھا ہے تو آپ کو یہاں مزید محنت نہیں کرنی پڑے گی اس کے مخارج پر یا کون سے حرف کو موٹا پڑھنا ہے کون سے حرف کو باریک پڑھنا ہے اس پر محنت بالکل نہیں کرنے پڑے گی تھوڑی بہت کرنی پڑتی ہے لیکن وہ محنت جو جس کا ناظرہ اچھا نہیں ہوتا تو اس کو بعد میں حفظ کرتے ہوئے بھی اس پر محنت کرنی پڑتی ہے اب آپ کا ناظرہ قرآن اچھا ہے تو اب آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھ رہے ہیں اب آپ اس کو آپ نے پندرہ مرتبہ دیکھ کر پڑھ لیا ہے اب آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیں گے دائیں رکھیں یا بائیں رکھ لیں آپ اس کو بغیر دیکھے پڑھ لیں آنکھیں بند کر لیں یا ایسے نیچے دیکھتے رہیں اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیں ٹھیک ہے تو یہ حفظ کرنے گے اب آپ نے ناظرہ بھی پڑھ لیا پندرہ مرتبہ پھر آپ اس کو کم از کم پندرہ مرتبہ بغیر دیکھے پڑھ لیں جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ مجھے یہ آیات اچھی طرح سے یاد ہو گئی ہے اب آپ دوسری آیات کو لے لیں اسی طریقے سے پہلے دس مرتبہ اس کو دیکھ کر پڑھیں اب ناظرہ پڑھ لیں پھر اسی طرح ہاتھ رکھ کے آپ اس کو حفظ یاد کریں گے جب آپ کو دوسری آیات یاد ہو جائے اب آپ نے پھر پہلی آیات پر آ جانا ہے جب دوسری آیات یاد ہو جائے پھر آپ نے پہلی آیات پر آ جانا ہے اس کو آپ نے بغیر دیکھے پڑھنے ہے اب آپ کو دو آیاتیں یہ حفظ یاد ہو گئی اسی طرح پھر آگے یاد کرتے ہیں جب آپ کو پوری صورت یاد ہو جائے اب آپ نے دوسرا کام اس میں کونسا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ناظرہ پھر اس کے بعد حفظ کر لیا صورت الفیل آپ کو پوری حفظ یاد ہو جاتی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ کسی اچھے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں قاری صاحب کے بس بڑھ رہے ہیں تو بہترین ہے بہت اچھا ہے تو اگر آپ حفظ قرآن گھر میں کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی عمر زیادہ ہو چکی ہے آپ قرآن پر حفظ گھر میں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے جب آپ کوئی بھی صورت ایک حفظ کر لیں تو آپ مسید کے جو قاری صاحب ہوتے ہیں امام صاحب ہوتے ہیں ان سے رابطہ کر لیں کہ بھئی میں حفظ قرآن کر رہی ہوں مجھے کر رہا ہوں تو محلے میں ایسے معلومات بھی بہت ہوتی ہیں مستورات قاریہ ہوتی ہیں ان سے رابطہ رکھ لیں تو ان کو کہیں جی میں حفظ قرآن گھر میں کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں تو آپ کو میں اس وقت میں کال کیا کروں گا آپ میری ایک صورت سن لیا کریں جو اس میں غلطیاں ہوں مجھے بتا دیا کریں ٹھیک ہے وہ ضرور آپ کو ٹائم دے دیں گے آپ ان کو جب آپ کو صورت فیل مثال کی طور پر یاد ہو گئی اب آپ نے جو ٹائم لیا وہ ہوگا ان سے کال کریں ان کو وہ صورت سنا دیں وہ صورت ان کو سنا دیں جو اس میں تجویدی لفظی غلطیاں جو بھی ہوں اس کو وہ قاریہ صاحب آپ کا ٹھیک کروا دیں گے آپ اس کو ٹھیک کر لیں پھر اگلے دن ایک اور صورت یاد کر لیں ٹھیک ہے جب دو صورت ہو جائیں اگلے دن پھر اس دن قاریہ صاحب کو کال کریں پھر دو صورتیں سنا دیں اس طرح کرتے کرتے انشاءاللہ مزید وہ آپ کی قاری صاحب رہنمائی کریں گے آپ کو جو ہے اچھا قرآن حفظ یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چند ایک بات ہی تھی جو قرآن پاک کرنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے اب ہمیں شونک ہے کہ ہم حفظ قرآن کریں تو ان کے لئے بہترین اور آسان طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا تو آپ کو امید ہے کہ یہ طریقہ بہت پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ہماری کومنٹس میں حسنہ حفظائی کر دیا کریں اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم و رحمت اللہ